تین تین گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے چار چار گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے پانچ پانچ گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے چھے چھے گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ایک سے میں نے پوچھا کتنا وقت موبائل پہ لگاتے ہو کہتا ہے بس جب کام سے واپس آتا ہوں تو میں ہوتا ہوں اور موبائل ہوتا ہے ہاں اکثر نوجوان یونیویسٹریوں میں پڑھ رہے ہیں کال جو میں پڑھ رہے ہیں اور ہوسٹلوں میں جو خاص طرح پر رہتے ہیں اب ہوسٹل میں کیا ہے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں گھروں میں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں رات کو چھے شہ گھنٹے چار چھہ گھنٹے موبائل میں نے ایک نوجوان سے کہا یار کھیلا کرو تم کیا رو کھیلا کرو کہتا ہے میں تو بہت گیم کرتا ہوں میں نے کہا کہاں گیم کرتا ہوں میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہتا ہے موبائل پہ گیم کرتا ہوں گیم بھی موبائل پہ ہے توبہ 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 ایمان والے کون کامیاب لوگ کون ہیں کامیاب کون لوگ ہیں ان کا وصف بتایا اللہ نے والذینہم عنی اللغوی معرضون لغو بیکار فضول باتوں سے بچتے ہیں تیسرا وصف والذینہم لزکات فاعلون جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ بہت کماتے ہیں بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں بڑے بڑے اہدے گلیتے ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھے ہیں نہیں نہیں کامیاب کون لوگ ہیں جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں کیا مطلب اپنے اندر سے تکبر نکالتے ہیں حسد نکالتے ہیں بغض نکالتے ہیں اور کیا ریا نکالتے ہیں حب مال کو نکالتے ہیں حب جہ کو نکالتے ہیں یہ ہیں کامیاب لوگ ان کے اندر توازہ ہوتی ہے عاجزی ہوتی ہے اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے بڑا بننے کا شوق نہیں ہوتا شہرت کا جذبہ نہیں ہوتا دکھلاوے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھیں کیا بات ہے لوگ کہیں کہ واہ 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 سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے ریاکار ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے دکھلاوے کے لیے بہت مال خرچ کیا دکھلاوے کے لیے اور بڑا بہادر بنا جان بھی دے دی لیکن دکھلاوے کے لیے اور بڑا زبردست قاری تھا لیکن کس لیے دکھلاوے کے لیے وَالَّذِينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ کامیاب لوگ کون ہیں اہلا وصف کیا بتایا کہ جن کی نماز خوش و خضوالی دوسرا وصف کیا بتایا جو فضول اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تیسرا وصف کیا بتایا کہ جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتے ہیں تکبر اپنے اندر سے نکالتے ہیں حسد اور بغض اور کینہ اور حب مال اور حب جہ کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں چوتھا وصف وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں